ریکٹر جنرل آسم جوید صاحب کے ساتھ ہم نے ایک جگہ ریٹ کیا ہے اور یہاں پر مزرے صحت جو کلفی ہیں جو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گرمی ہے ہر بچہ جو ہے اس کی کوشش ہوتی میں کلفی کھاؤں اے سر ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کیا چیزیں ایڈنٹی فائی ابیتہ کوئی ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی دیکھیں یہ اس وقت ہم نے جو دیکھا ہے آپ نے خود بھی کیمرے سے ان چیزوں کو فوکس کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آرٹیفیشل سویٹنرز یہ یوز کر رہے ہیں سکرالوز دوسرا یہاں پہ مکھیوں کی برمار ہے یہ کسی بھی طریقے سے آئس لولیز کی جو ہے یا کلفا جو بنا رہے ہیں یا آئس کریم بنا رہے ہیں اس کا کوئی پرڈکشن یونٹ لگتا ہی نہیں ہے اس کو یہ کنزیوم کرنا جو ہے بچوں کے لیے مزرے صحت ہے ہم یہ ساری کی ساری آئیٹمز جہاں پہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس جو ان کی مشینری ہے اس کو بھی سیز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم کیونکہ لائسنس بھی نہیں ہے تو اگر لائسنس ہوتا تو ہم اس لائسنس کو کینسل کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کوئی فائن کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا مقصد جو ہے ہم کاروبار کے خلاف نہیں ہیں ہم اس طرح کے کاروبار کے خلاف ہیں یہ کسی بھی بچے کے لیے جو ہے وہ مزرے صحت ہے اس سے فوڈ بوائزننگ ہو سکتی ہے اس سے کوئی بھی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن وزیراعلا پنجاب کا بھی یہی ویژین ہے جس کو آپ لے کے آگے چل رہیں گے صحت منت پنجاب ہو نا میں نے یہ بھی دیکھا کچھ چیزوں میں زنگ علود جو ہے سانچی ہیں اور مکھیوں کی بھرمار ہیں اور اتنا گندہ اور رسٹیڈ یہ ایریا ہے اور جیسے ایک بندے نے بتایا بھی کہ ان کا پہلے بھی لائسنس جب وہ کینسل ہوا ہے تو کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو کیونکہ یہ تو بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں بیسیکلی اور بول کی سکرین پر تمام مناظر دکھائے بھی جا رہے ہیں یہ بالکل دیکھیں کہ ایک تو ملاوٹ کا کام ہے ہم اس کو ڈسکارڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کام ہے کیونکہ یہ کام ایسا ہے ہی نہیں کہ اس سے آپ کی جو فوڈ پروسیسنگ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اس کے اندر چیزیں ٹریسیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کی پیکنگ اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کی پرڈکشن ہے وہ فوڈ گریڈ انگریڈینٹس سے جو اینا وہ کی جاتی ہے اور اس کی جو مشینلی اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ بھی یہ آپ کو جو آئیس لولیز کا یونٹ نظر نہیں آتا یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی کبار کا یونٹ ہے تو اس کو ہم سیل کر رہے ہیں اور جو اینا ان کے اوپر ہم میکسیمم ایکشن جو اینا وہ لے رہے ہیں دیکھیں بلکل کانا میں ریڈ کرنے کے بعد اب ہم موجود ہیں گجو متہ میں اے ڈی جی فوڈ میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر یہاں پہ کیا کیا چیزوں کو آپ نے دیکھا کیا ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی ویسے یہاں پر بھی آنا پڑا میں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک تو ریجسٹرڈ فوڈ بزنس نہیں ہے ان کے لیبلز بھی اپرووڈ نہیں ہیں اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ امریکن کرسٹل اور ذرابی ان کی کو فیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ہم ان کے ڈاکومنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کو فیلنگ تو نہیں کر رہے اور دوسرا ان کے ہم جو ہے نا وہ سارا یونٹ کا بھی اگزیمن کر لیتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا ہائیجینک یونٹ نظر نہیں آ رہا تو مزید ہماری فوڈ سیفٹی ٹیم نے یہاں پہ ڈیٹیلڈ وزٹ جو ہے وہ کی ہے ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کو یونٹ بھی دکھا لیتے ہیں لیکن ایڈ دا فیس آف ایٹ اس میں جو ہے نا وہ سیریس قولٹی کے اور سیفٹی کے ایشوز ہیں اور اسی طرح سے ان کے ریجسٹرڈ بھی نہیں ہیں اور ہم یہی اس وقت تک تو عزیوم یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا قانونی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جو کلر یوز ہو رہے ہیں وہ ریجسٹرڈ ہے وہ ہائیجینک ہے کہ کلر یوز کر سکتے ہیں یہ والا کیونکہ میں دیکھ رہا مختلف رنگ ہے یہاں پر اور اکثر یہ جو کولڈ رنگ ہیں ہم مختلف جو بیکریز ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں یہ بتائیے ان کے کچھ کلرز بھی جو ہے نا وہ ایکسپائرڈ ہیں ہم ان کو بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کلرز یوز کرتے ہیں وہ فوڈ گریڈ کلرز ہونے چاہیے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا لیبل ہے وہ بھی اپروو ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو لائسنس یافتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پر مسنگ ہیں ہم ان کے کلرز کو بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے پرڈکشن ایڈیا کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اور کس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں کلرز کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایکسپائرنس ہے اس کو فوکس کیجئے گا یہ ان کے کوکو نٹ کا لائے اور جو پائن ایپل جو فلیور ہے یہ ایکسپائیڈ ہیں اس ہی طرح سے یہ اورنج کا لائے یہ بھی ایکسپائیڈ ہے اور ان کے لئے دیکھ لیفرینٹ ان کے لئے ایکسپائیڈ ہیں اور کچھ لوز ترہ رہے ہیں جن کی تریسی بیلٹی نہیں ہے ان کی لوز کلرز ہیں ان کی بھی تریسی بیلٹی جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ تو انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جیسے وزیراعلا پنجاب کہتی ہیں کہ صحت مند پنجاب یہ تو اللہ معافی لے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں ان کے خلاب بھی ایسی وہ قانون سازی آپ سمجھتے ہونی چاہیے دیکھیں سی ایم صاحبہ کی طرف سے بڑی واضح دائیات ہیں کہ ملاوت مافیا کے حلاف کوئی بھی ٹولریشن نہیں ہے ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے دوستہ جو ہمارا پنجاب فوڈ آثورٹی ایکٹ ہے اس کے اندر بھی ہم امینڈمنٹس کر کے جو سزائیں ہیں ان کو سخت کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارا انشاءاللہ کیبنٹ میں چلا جائے گا اس طرح کے جو مضرح صحت اشیاء کا کاروبار کر رہے ہیں ناجائز اور ملاوت والا کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کریں اپریشیٹ کریں اور جو غلط کام کر رہے ہیں جو ملاوت کا کام کر رہے ہیں ان کو پھر پڑا پڑا سزا دلوائیں یہ تخ ملنگا ہے جو بڑے لوگ شوق سے پیتے ہیں کولڈ رنگز میں اور مہنگے بیورجز ہیں ان میں یہ ڈالا جاتا ہے لیکن حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہیں ڈائریکٹر جنرل فوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اتنا گندہ اور رسٹیڈ ایریا کے ساتھ ساتھ جو ہے ریٹ کی ڈروپنگ ہے مطلب یہاں پر چوہوں کی بھرمار ہے اور لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جو یونٹ ہے یہاں پر بیورجز بنتی ہیں لگ تو ایسی رہا ہے اللہ معاف کریں جیسے یہاں پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کو ناقابل بیان ہے اب یہاں پر یہ کلر کو دیکھا جا رہا ہے کہ کلر کی کیا کالیٹی ہے اور کیا ایکسپائر ہے یہاں پر بھی تمام چیزیں یہ ان کا لیب ایریا ہے آپ یہ دیکھئے آپ اس لیب ایریا کے اندر دیکھیں کہ آپ کو جو ان کے سلوشنز یا کیمیکل یوز ہو رہے ہیں ان کی کنڈیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ وہ جو آپ کو ہم نے ایکسپائرڈ فلیورز دکھائے ہیں وہ یہی سے ہم نے جو ہے نا وہ لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ریڈ ڈروپنگز ہیں آپ اس کی حالت کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے دیکھ لیں کہ اس طرح کی لیب ہے اور یہ ان کا ٹاول دیکھیں ٹھیک ہے یہ اسی لیب کے اندر اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوئی ٹریسی بیلیٹی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے وہ جو شیعہ سیڈز ہیں ان کو دیکھا کہ وہ جاک کے اندر بگو کے اسی کو بوتلوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ بیجنے ہیں تو یہ تو پرڈکشن یونٹ بالکل چلنے کی قابل نہیں ہے اس کو ہم جو ہے وہ سیل کریں گے اور ان کو فائن بھی کریں گے ٹل دہ ٹائم کے یہ اور اس کے علاوہ جتنا میٹریل ہے اس سارے کو ڈسکارڈ کریں ظاہر سی بات آپ لوگ بھی چاہتے ہیں وزیرا اللہ پنجاب بھی چاہتے ہیں کاروبار کو فلورش کریں نہ کہ اس کو بند کیا جائے لیکن مسئلہ وہی یہ چیزوں کو ڈنٹی فائی کرنا ہے دیکھیں یہ ہماری ٹیم جو ہے بہت محنت سے اس تقریباً تین چار مہینے کی سواری تین چار ہفتے کی ریکی کرنے کے بعد ہم اس پوائنٹ تک جو ہے نہ وہ پہنچے ہیں بیک ورڈ ہم چیزوں کو ٹریس کرتے ہیں کہ مارٹ پہ گئے شاپ پہ گئے وہاں سے دیکھا اس کے بعد اس کو بیک ورڈ ریس کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری غلط چیزیں یہ مارکٹ میں جا رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو سیل کریں گے اور ان کو فائن بھی کریں گے تل دا ٹائم کہ یہ اپنی پرڈکشن کو ٹھیک کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی پرڈیوسٹ آئیٹمز ہیں ان سب کو ڈسکارڈ کریں گے تو ان کے پاس لائسنس تھا ایکسپائر تھا یا لائسنس انہوں نے لیا ہی نہیں ان کے پاس لائسنس ہے ہی نہیں ان کے پاس لائسنس ہے ہی نہیں اور یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کی منفیکچرنگ کر رہے ہیں اس کی کلیم کو بھی ہم جو ہے وہ ویریفائی کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ویریفائیڈ نہیں ہے یہ سارے کا سارا ملاوٹ کا اور غلط کاروبار کا ہے فوڈ یونٹ پر موجود ہے یہاں پر مہنگے داموں بکنے والی یہ جو پروڈکٹ ہے بیوریجز ہے ڈی جی صاحب یہ تو بہت زیادہ مہنگی ہے اور میں خود بڑے شوق سے اکثر جب بیکری پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں یہ والی پروڈکٹ لوں تو یہ تو دیکھیں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے ایک اچھی پروڈکٹ لے رہے ہیں ملک فالودہ اس کے اندر شیعہ سیڈ ہیں تو کنزیمر کو یہی لگے گا کہ میں ایک جو ہے وہ ہیلڈی جو ہے نا جوس لے رہا ہوں تو لیکن آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے اس میں اس کے یوز میں ایکسپائیڈ چیزیں بھی استعمال ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس کے بنانے میں جو ہے نا ایکسپائیڈ چیزیں بھی استعمال ہوئی ہیں اسی طرح سے جس طرح کی ان کی کنڈیشنز ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے یہ بالکل مزرس صحت ہے اس سارے کے ساری جو پرڈیوزٹ ان کی بوٹلز ہیں ان سب کو ہم ڈسکارڈ کر رہے ہیں لیچی چھ سور میں کلو ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں لیچی بھی مل رہی ہے فلیور ان کے ایکسپائیڈ ہیں جگہ جو ہے وہ ایسی اس قابل ہی نہیں ہے کہ یوز کر سکے تو کیا لوگوں کو مشکرہ دیں گے ایز ار ڈائریکٹر جنرل فوڈ دیکھیں میں مشکرہ یہی دوں گا کہ آپ جو بھی پروڈکٹ جہاں سے لیتے ہیں ایک دفعہ اس کو پروپرلی چیک کر لیجئے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ واقعی کسی صحیح جگہ سے بنی ہوئی ہے اس میں آپ اگر کوئی آپ کو ایشو نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اطلاع کر سکتے ہیں ہم آپ کی اطلاع کے اوپر جا کے اس کے پروڈکشن یونٹ کو دیکھ لیں گے اور ویریفائی کر دیں گے کیا ان کا کام صحیح ہے یا غلط ہے تو اس طرح کی پروڈکٹ سے اور سپیشلی جو موٹر ویز کے سروی سیریاز ہوتے ہیں ان کے اندر جب بھی آپ کو پروڈکٹ کنزیوم کرنے کے لیے لیتے ہیں تو اچھے طریقے سے تسلیح کر کے اس کو لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے